18 جون 1576 کو حلدی گاٹی کے میدانوں میں مہارانہ پرتاپ اور مغل سینہ کے بیچ گنگور یدھ ہوا جسے ہم حلدی گاٹی کے یدھ کے نام سے جانتے ہیں اس یدھ میں مہارانہ پرتاپ اپنی 20 ہجار کی سینہ کے ساتھ تھے جبکہ ان کو ٹکر دینے کے لیے مغل سینہ کی طرف سے راجہ مان سنگھ 80 ہجار کی وصال سینہ کے ساتھ لڑ رہے تھے پھر بھی مہارانہ پرتاپ نے یدھ بھومی میں سترووں پر قرار اپرہار کیا کیونکہ اس یدھ میں اپنے کال کے مہان یدھا رہے مہارانہ پرتاپ کے ساتھ جان ہتیلی پر لیے گھومنے والے ان کے سردار ہند دھرا کے سور میں بھیل یدھا اور افغان کے پٹھان تھے جنہوں نے اپنے رکت کے آخری کترے تک یدھ کو جاری رکھا آئیی ڈیمانڈنگ پنڈیت کے ساتھ نمن کرتے ہیں ہلدی گھاٹی یدھ کے ان مہان یدھاؤں کو جو رن بھومی میں سترو سینہ پر کال بن کر ٹوٹ پڑے مہارانہ پرتاپ ہندوہ سورج کے نام سے پرسیدھ ویر شیرومانی مہارانہ پرتاپ اپنی ویرتا اور دردتا کے لیے جانے جاتے ہیں آپ نے ہلدی گھاٹی کے یدھ میں میواری راج چھتر دارن کر کے یدھ کی ہوں کار بھری اراؤلی کے پسچیمی بھاگ تک مان سنگھ کی سینہ کو کسی بھی ویرود کا سامنا نہیں کرنا پڑا پر جیسے ہی سینہ یہاں سے آگے نکلی تب ہی پروتوں سے تیروں کی برسات ہونے لگی یہ علاقہ راج رانہ مہارانہ پرتاپ کا تھا سترو سینہ ہلدی گھاٹی کے دروں میں فس گئی تب ہی بھیل یدھاؤں نے بڑے بڑے پتھر لوڑکانے شروع کیے جس سے کئی سترو ایک ساتھ ڈیر ہو گئی یہ حلدی گھاٹی کے پرمک یدھاؤں مہارانہ پرتاپ کی ہی ویو رچنا تھی مہارانہ پرتاپ نے اپنے بچپن سے ہی کئی بار مغل سینہ کو اپنے کھولتے رکت میں تیر رہے باہوبال کا پریچائی دے رکھا تھا یدھ بھومی میں ان کے نام کی دھاک ہی کافی تھی اس یدھ میں مہارانہ پرتاپ نے اپنے گوڑے چیتک کو لے کر مان سنگھ پر بھالے سے کرار آوار کیا پر مان سنگھ اپنے ہاتھی پر لگے کوچ میں چھپ کر بچ گیا مہارانہ حکوم نے سہزادے سلیم کو لہو لہان کر دیا ساتھ ہی کئی سترو یدھاؤں کو مار ڈالا گاجی خان کو اس کی سمپون سینہ کے ساتھ تہس نہس کر دیا رانہ پونجا بھیل رانہ پونجا میرپور کے سردار تھے ساتھ ہی بالک عوستہ میں ہی اپنے سوری اور طاقت کے بل پر یہ بھومٹ کے راجہ بن چکے تھے یہ وہ علاقہ تھا جو میوارڈ کو دلی سے جوڑتا تھا ارثارت رانہ پونجا میوارڈ اور دلی کے بیچ پڑھنے والے بہت بڑے علاقے کے سردار تھے رانہ پونجا کے فولادی جگر اور ان کی بھیل سینہ کے قصے نگر نگر میں مسہور تھے مہارانہ پرتاپ تک پہنچنے کے لیے مغل سینہ کو رانہ پونجا کے کسیتر سے گزرنا پڑے گا لیکن بھیل راجہ کے علاقے سے ہو کر جانا کوئی آسان کھیل نہیں تھا اسی کو دیکھتے ہوئے راجنیتی اور رننیتی میں ماہر بیرم کھا رانہ پونجا کے پاس آیا اور کہا کہ آپ مغل سینہ کو میوارڈ میں گسنے کا راستہ دیجئے آپ کے تیر تلوار کسی بھی مغل سینک پر وار نہیں کریں گے ساتھ اس کام کے بدلے آپ کو بے سمار دولت دی جائے گی جیسے ہی اس بات کے سمچار مہرانہ پرتاب کے پاس پہوچے انہوں نے تورنت بپا راول کی تلوار رانہ پونجا کو بھیجی اور ایک پتر بھیجا جس میں لکھا تھا جہر کٹے تلوار سو آپ دیش بھکتی کی رہا پر چلیئے میوارڈ ہمارا ہے میوارڈ حکوم کا سندیش پا کر دیش بھکت رانہ پونجا نے میوارڈ کی جائکارے لگائی اور مہرانہ پرتاب کو وچن دیا کی اس یدھ میں بھیلو کی سمپون سینہ تثہ آس پاس کے سرداروں کی سینک ٹکڑیاں آپ کے ساتھ ہیں میوارڈ کے ساتھ ہیں دیش بھکتی کو اٹھ رہی للکاروں کو سن کر مہرانہ پرتاب نے بھیلو رانہ کو گلے لگایا اور ان کو اپنا بھائی کہا کوریلہ یدھ میں ماہیر رہے بھیل سینہ نے حلدی گاٹی کے میدانوں میں کھوف اور دہشت پھیلا دی ان کی یدھ لڑنے کی کلا عدبوت تھی ان کے پاس ایسے ایسے اوزار اور ہتھیار تھے جن کی جانکاری کسی کو نہیں تھی رانہ پونجا جی کی بھیل سینہ نے حلدی گاٹی یدھ میں سترو سینہ کو تحس نحس کر ڈالا انہوں نے سترووں پر ایسے تابڑ توڑ حملے کیے جس سے دوسمن پست ہونے لگا حلدی گاٹی یدھ کے بعد بھی رانہ پونجا جی اپنی سکتی سالی سینہ کے ساتھ ہر یدھ میں مہارانہ پرتاب کے ساتھ رہے رانہ پونجا نے دکھ کے دنوں میں مہارانہ پرتاب تتہا ان کی سمپون سینہ کا کھانے پینے کا پربند کروایا اس ویرطہ کے کارن ہی میوارڈ کے رات چنہ میں بیل پرتیک لگایا گیا حکیم خاصوری سال پندرہ سو اڈتیس میں جن میں حکیم خاصوری افغان کے پتھان تھے تثہ سلطان سیر سہا سوری کے ونسج تھے حلدی گاٹی کے یدھ میں یہ مہارانہ پرتاب کے مکہ سینہ پتی تھے اور سب سے وشواس پاتر سردار تھے حلدی گاٹی کے اس ماہ یدھ کے سمائی یہ بیہار میں تھے ان کو یدھ کا سمچار ملتے ہی تورنٹ انہوں نے اپنی ایک ہزار کی افغان سینہ کے ساتھ میوارڈ کی طرف کوج کیا حکیم خاصوری کو مہارانہ حکوم نے سینہ کا مکہ سینہ پتی نیوکت گیا حکیم خاص میوارڈ کی سینہ میں ہراول سینہ کا نیترتوک کرتے تھے ساتھ ہی یہ میوارڈ کے سسترہ گار کے پرمک سردار تھے یدھ میں میوارڈ کی سینہ لالت تھا کیسری پگڑی پہنتی تھی جبکہ حکیم خاص سرستران ارثارت لوہے کا کوج پہن کر یدھ کی ہوںکار بڑھتے تھے یہ ویر یدھا حلدی گاٹی کے میدانوں میں ویرگتی کو پرابت ہوا یہ ایسے ویر تھے کہ صحید ہونے کے بعد بھی ان کے ہاتھوں سے ان کی تلوار نہیں چھوٹی تبھی تو کہا جاتا ہے وہ تھا یدھا پٹھان نہ تلوار چھوٹی نہ ہی لگام باما صاحب باما صاحب اچپن سے ہی مہارانہ پرتاب کے ساتھ رہے تتھا ان کے مطر اور سلاکار تھے دیش بھکتی ان کی رگو میں بہتی تھی تتھا دان ویرطہ کے لئے اتیاس میں باما صاحب نام امر ہے ماتر بھومی کی رکشہ کرتے کرتے ایک سمائی ایسا آیا جب مہارانہ پرتاب کی ساری پونجی اور کھجانہ کھالی ہو گیا تب وہ باما صاحب ہی تھے جنہوں نے مہارانہ پرتاب کو اپنی سمپون دن سمپدہ دان دے دی باما صاحب کے دیوے اس دان سے اب سینہ میں ایک نئی طاقت آئی یہ اتنا بڑا سیوگ تھا جسے مہارانہ پرتاب کی سینہ پورے 12 سالوں تک کھانا کھا سکتی تھی سالیوان سنگھ تومر گھوالیر ریاست کے راجگمار سالیوان سنگھ جی تومر مہارانہ پرتاب کے بہنوئی تھے گھوالیر کے پراکرمی راجہ مان سنگھ تومر کے پوتر اور تتکالین راجہ رام سہا جی تومر کے پوتر تھے آپ ہلدی گاٹی یدھ میں مہارانہ پرتاب کے سینہ پتی بنائے گئی انہوں نے گھوالیر کی سینہ تتہ اپنے پریوار کے کئی یدھاؤں کے ساتھ ہلدی گاٹی یدھ میں ستروں کو ٹکر دی ہلدی گاٹی یدھ میں ان کے پتا رام سنگھ جی تومر ان کے بھائی کو اور بھوانی سنگھ کو اور پرتاب سنگھ تتھا ان کا پوتر بلبدر سنگھ اور سیکڑو ویر تومر راجپوت یدھاؤں کے ساتھ مغلوں سے لڑتے لڑتے ہلدی گاٹی کے رکت تلائی میں ویرگتی پائی ہلدی گاٹی کی رکت تلائی میں اس ویر تومر ونس کی تین پیڈیوں نے ایک ساتھ ایک ہی جگہ ایک ہی سمائی ویرگتی پائی آج بھی ان ویر یدھاؤں کی یاد میں ہلدی گاٹی میں چھتری بنی ہوئی ہے جو ہمیں تومر راجونس کی وفاداری اور اطلنی بلیدان کی یاد دلاتی ہیں جالا مان جالا مان یا مننا جی کی سکل ہو بہو مہارانا پرتاپ سے ملتی تھی انہوں نے ہلدی گاٹی کے یدھ میں مہارانا پرتاپ کا راجچنہ دارن کیا اور یدھ کو نیرنتر جاری رکھا ٹھیک اسی پرکار کھانوا کی یدھ کے سمائی ان کے دادا جالا بیدہ نے رانا سانگا کا راجچنہ دارن کیا تھا مننا جی نے ہلدی گاٹی یدھ میں ویرگتی پائی جس کے بعد سی سو دیا ونس کے بعد جالا ونس کو اتیاس میں اتینت سمان دیا جاتا ہے دوستو ان مہاران ویروں کو نمن کریے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیر ضرور کریں دھنیواد جڑے رہیے